بی بی قسم کھا کے کہیں وہ مسلمانوں خدا کے قسم میں چھوٹ نہیں بول رہی ہے میرا اب جناب سیدہ سن سکیں تو پرداشت کی تھی ہے کہا جب جا رہی تھی نا دربار تو بی بی نے آواز دی تھی جناب فرزہ سے کہا ساہج بنی ہانشن کی خواتین کو بتا دے سیدہ جانے والی تو بی بی کی تمام دور کی قریب کی جو بی بی ہیں تھی نا رشتہ دار وہ سب بی بی کے خر آ گئی چاروں طرف سے بی بیوں نے جناب سیدہ کو جھرمٹ پہ لے رکھا جب جا رہی تھی نا بی بی تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا فزہ ذرا میرے بابا کا عصا لائے بی بی نے اپنے بابا کا عصا لیا پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کی ردہ لائے عبا لائے بی بی نے سر پہ عبا رکھی اپنے برگے کے اوپر اپنے بابا کی عبا رکھی پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کا امامہ لائے بی بی نے امامہ کھولا اور کھول لے کے بعد سر برکے کہا بابا پہلی مرتبہ میں گھر سے جا رہی ہوں حق مانگنے کے لئے عجیب غریب ہے کیفیت ہے جناب سیدہ کی اب جب جناب سیدہ چل رہی تھی نا تو صحابیات کہتے ہیں بنی ہانشن کی خواتین کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ چل رہی تھی تو لگ رہا تھا رسول خدا چل رہے بی بی جب قدم اٹھاتی تھی لگتا تھا رسول خدا قدم اٹھا رہا ہے بی بی اس سرحان سے منابت تھی جیسے رسول خدا کا نور آ رہا کہ جیسے درواز پہنچی سب کے سب رونے لگے لیکن جب بی بی بہت دیر تک کھڑی رہی نا اور واپس آنے لگی تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہا فضا ام ایمن اسماں ذرا مجھے سہارا دے دو مجھ سے چلا نہیں جا رہا میں سوچا کرتا تھا بی بی چند گھنٹوں میں پوری کیسے ہو گئے تو میرا دل کہتا بی بی بار بار سوچتی ہوں گی ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بابا میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے آج میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا عجیب و غلیب کیفیت ہے جناب سیدہ اگر دیکھ سکتا ہے تو میرے دیکھے گا اہل سنت کے عالم ہیں فخر الدین رازی وہ کہتے ہیں جب بی بی جا رہی تھی نا بی بی کا مرکہ زمین پر خط کھیچ رہا تھا جب بی بی آئی تھی نا تو بی بی قدم اٹھا کے چل رہی تھی جب واپس گھر جا رہی تھی مسجد سے میرے دیکھے گا تو بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہی تھی بی بی کے پاؤں زمین پر خط کھیچ رہے تھے بی بی کے پاؤں زمین پر خط کھیچ رہے تھے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے بار بار بی بی تڑپ رہی ہیں آج مجھے رکھ کر دیا میری پاؤں کو رکھ کر دیا گیا اب جیسے بی بی گھر پہنچی اگر دیکھ سکے تو دیکھیں تو آنکھیں من کر کے تصور کی جائے گا جیسے بی بی گھر آئی نا تو دروازے پہ سب سے آگے امام حسن مجتبہ کھڑے تھے امام حسن مجتبہ نے ماں کو دیکھا کہ امام حق مانگنے کہیں جی مل گیا بی بی کیا آسو بہنے لگے ابھی کچھ جواب نہیں دیا جناب سکے در امام حسن نے کہا امام دربار کہیں جی کیسا لگا بی بی نے فوراں گا فضہ میری زینب کہا ہے جناب زینب سامنے آئی بی بی نے فوراں سینے سے لگایا کہا بیٹی مجھے بابا نے کہا تھا سہرہ آپ بھی دربار میں جائیں آپ کی بیٹی بھی دربار میں جائیں لیکن میں ایک فرم بتا دوں ماں اور بیٹی کی دربار میں جانے کا ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی بیٹی نے شرابی کے دربار میں جانا صحابی کے دربار سے جب بی بی واپس آئیں تو پوڑی ہو گئی تھی کبر ٹوٹ گئی تھی قدم چلتے نہیں تھے بی بی شرابی کا دربار کیسا ہوگا آجروں کو میں لگا میرے بھائی برداشت لے کر پا ہے ابھی تو میں نے بڑے سخت جنگلے پڑھ گئے میں نے تو بھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے کیسے برداشت کریں گے روک یہ جنگلہ کھوں اگر دیکھ سکیے تو سانس لے لے میں بھی مسائب پڑھوں گا میں آج جی بھر کے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں جب انسان بیمار ہوتا ہے نظر اس کا ویسے بھی رونے کو جی کرتا اور جب رونے کا جی کریں تو سب سے فضیلت آل محمد پہ گریا آئے درہ میرے ساتھ چلیے گا ایران کے بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کی میں نے مسائب پڑھے مسائب ختم ہو گئے میں نے دیکھا کہ لوگ روتے روتے اٹھ گئے ماتم کرنے لگے ماتم ختم ہوا تبرک لگا دیا گیا میں نے دیکھا ایک آدمی کونے میں بیٹھا رو رہا مسائب ختم ہو گئے وہ رو رہا ماتم ختم ہو گیا وہ رو رہا کھانا لگا دیا گیا تبرک لگا دیا گیا وہ رو رہا میں خود اٹھ کے گیا کہا کیا بات ہے آپ کو کون سا مسائب کا جملہ ہے جس نے اتنا رولایا تو اس آدمی نے کہا آگا ابھی آپ نے کہا اب بی بی کی پسلیاں جھوڑ گئے کہا آگا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں میں ہڈیاں چھوڑتا ہوں میرے طرح دیکھئے گا کہا آگا میں ہڈیاں چھوڑتا ہوں کہا آگا جب بھی اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا جتنی دفعہ اسے ہلائیں گے درد ہوگا لیکن آگا سب سے مشکل کام ہے بسلیوں کو چھوڑتا ہوں جب بھی انسان سانس لیتا ہے اسے درد محسوس ہوتا ہے کہا مجھے اب سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی نہیں سبت علیہ عزرکمالاللہ عزرکمالاللہ کہا آپ مجھے سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی تھی بابا مجھ پہ اتنے مسائب ٹوٹ کے پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ اتنے مسائب پڑتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے اگر دیکھ سکے تمہیں دیکھئے گا میرے سامنے نجف اشرف میں ایک مرجہ سے کسی نے سوال کیا آگا پاکستانی ظاہر نے کہا آگا ہمارے ممبر پہ آنے والے علماء اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ میں جب دروازہ گر گیا تھا بی بی الٹی طرف کی کرمٹ نہیں لے سکتے کیا یہ صحیح ہے؟ وہ مرضہ ہونے لگے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بی بی کرمٹ ہی نہیں لے سکتی مولا بی بی کو کرمٹ دلاتے تھے اٹھا کے بٹھاتے تھے جب بی بی سانس لیتے تھے بابا آپ کی امت نے مجھے بڑا رولایا اجروں کو ملکہ اجروں کو ملکہ اگر دیکھ سکیں تمہیں جب دیکھے گا ایک ماستہ مل کے دیں کسی ماستہ دیں کے امام زمانہ کو واسطہ دیں اگر کوئی پریشان ہے نا تو اپنی حاجت مانگ لیں کہیں مولا ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے اگر دعا قبول نہ نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ سے کہیں مولا آپ کو آپ کی دادی زہرہ کا واسطہ اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو میں رہا کرتا اجروں کو ملکہ بس پہ میں نے تمام کر دیا میں نے تمام کر دیا اب آپ پرداشت نے کر پائیں گے میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا ایک دن آیا جناب سیدہ نے کہا فضہ ذرا اسما کو بلالاؤ ام ایمن کو بلالاؤ کہا اسما آج میں دنیا سے چلی جاؤں یا آج میری شہادت کا دین ہے کہا جب تک خجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لو میں ہوں کہا اب جب سب بی بیاں رونے لگی اب بی بی نے کہا اسما ایک بات یاد رکھو فضہ جب میرے دونوں شہزادیں آئے نا میرے حسن حسین آئے انہیں میری شہادت کا نہ بتانا پہلے کھانا کھیلاتے میرے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں بی بی آپ سے مدینے میں بیٹوں کی بھوک پرداش نہیں ہو بی بی ذرا کربلا میں آکے دیکھئے آپ کی ایک چھوٹی سی پودی ہے اسے بانی بھی نہیں میرا کانوں پہ تم آجیں بھی لگے جب بانیاں اتاری گئیں وہ رو رو کے کہتی تھی ہائے ججا ابا عجروں کو ملکا عجروں کو ملکا بس بھئی ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھیلا دینا بی بی کی شہادت ہو گئی میں نے سارے مسائد چھوڑ دیئے اتنے میں امام حسن حسین گھر میں آئے جیسی آئے نا فوراں جناب اسما نے جناب فیضہ نے آنسو صاف کر لی آنسو خوش کر کے فوراں کہا کہا شہزادو کھانا کھا لیے امام حسن مجتمع نے سر اٹھا کے کہا کہا فیضہ کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہم نے کبھی آج تک ماں کے بغیر کھانا کھایا اب بھی بھی رونے لگے کہا آپ کی ماں نہیں رہی دونوں شہزادیں ہجرے میں گئے دیکھا ماں لیتی ہیں ایک دائیں طرف سے آگے آئے دوسرے وہاں ان طرف سے نپڑ کے کہنے لگے امام ہمیں چھوڑ کے من جائیے ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے اٹھے دونوں شہزادیں اٹھے دونوں اٹھے اور چلے مسجد نبوی مسجد نبوی میں کون تھا جناب امیر تھے آئے دونوں دوڑتے ہوئے مولا کے سینے سے لگ گئے امام حسن حسین اور سینے سے لگنے کے بعد دائیں کان میں امام حسن نے بائیں کان میں امام حسین نے کہا بابا امام نہیں رہی خدا کی قصر جناب امین نے پوری زندگی خیبر کا تروں کھاڑا لیکن کبھی نہیں کہا میری کمر ٹھوٹ گئے خندق میں آئے کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئے پہلی مردمہ والا زمین سے اٹھے دیوار کا سہارا لیا بلند آواز سے رونے لگے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئے ایک صحابی نے کہا شیر خدا بھی کبھی رو گئے ہیں علی آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں کہا فاطمہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا فاطمہ خدا کی بارگاہ میں چلی گئے کہ یا علی ہمیں جنازے میں شرکت کرنے دیکھا خبردار کوئی نہ آئے میں مات میں بتاؤں گا بس بھئی دو سے چار میند کی زحمتخ pim جنازے آپ کی وسیعتھی یا علیoh غسل بنے مجھے رات میں غسل دیجئے گا مجھے خفن نے بلے مجھے رات میں خفن دیجئے گا حنود دیجئے گا غسل لے علیہ ملے میرا جنازہ رات میں پہیے گا بد ملے مجھے رات میں دفنا دیجئے گا یا علیph مدینے والوں کو میرے جنازے میں نامنی دیجئے گا اے ابلحسن انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے میں نہیں چاہتی کوئی میرے جنازے میں آئے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو نہ چاہتا ہوں میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہر آدمی چاہے گا جب میری مجلس لکھی جائے میں مر جاؤں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئے کتنی بڑی قرمانی دی جناب سیدہ نے جناب امیر کے لیے اے ابلحسن انہوں نے آپ کا حق چھینہ میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں آئے آگر ایک جنگل سن لیتے رات کا وقت ہے جناب امیر غسل دے رہے معصوم تو صرف معصوم غسل دے سکتا ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا اب وقت نہیں ہے تاریخی تھی ایک عالم ادین کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بی بی نہیں چاہتی تھی کوئی بھی بی بی کے تشریعہ جنازہ میں شریک ہو اس لئے کہا ہر رات پر غسل کو کفن دی جگہ لیکن ایک اور وجہ تھی اگر دیکھ سکتے ہیں میرے در دیکھئے گا کہا ایک اور وجہ تھی بی بی نے کہا یا عاب الحسن مجھے رات پر غسل دی جگہ اس لئے بی بی نے وسیعت کی تاکہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھ نہ سکے بی بی جانتی تھی علی بڑے غیر انتمند ہے مولا سے پرداش نہیں ہوگا کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے بولا وہ کون سے زخم تھے جو امیر المومنین پورے زندگی نہیں گھلا سکے میرے در دیکھئے گا امام سادق نے رو کے کہا کہا دائیں بازو پہ تازی آنے کیا نشان تھا جب دروازے سے کوئی اندر آیا اس نے تازی آنا کہا بائیں مہنو پہ پسلیوں کے ٹھوٹنے کے نشان تھے کہا مولا بھولی زندگی پر کبھی خوشی نہیں منائے رات میں غزلوں کفن دیا ایک مرتبہ کہا کفیزہ میرے بچوں سے کہوں ماں سے ودا کرنے سب سے پہلے کون آئے امام حسن مشتبہ پھر جناب سین آئے پھر حضرت امم کو سو سب لپڑ کے رو رہے ہیں جناب زہرہ سے جناب عمیر نے سوال کیا فضاء کیا بات ہے میرا پیٹا حسین کیوں نہیں آیا کہ مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں بنایا کہ میں نہیں آؤں مولا نے آواز دی امام حسین کو حسین میرے لختے جگر آ جا میرے دیکھئے کہ مولا حسین آئے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے کہا بابا جب تک اممہ نہیں بلائیں گے میں نہیں آؤں گا شیخ امبا سے تمہیں نے بہت اللہ حسین میں لکھا بی بی کے کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ بہار نکلے میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہاو گاو میرے غریب میرے پیاسے میرے مزلو ماں سے داراز نہ ہو میرے پاس آ جا میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی میں گربدہ تیرے ساتھ جاؤں گی جب تو زلجنہ سے گرے گا میں تیرے لئے برکہ بچھاؤں گی جب شبر خنجر چلائے گا میں اپنے ہاتھوں کو تیری کردن پر رکھوں گی میرے لال میرے پاس آ جا ہلا لعنة اللہ لے لقوم الظالمين وَسَ يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنَ قَلَبِيًا قَلِبُونَ ابھی کوئی ناوٹ ہے